بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج چار فروری ہفتہ کے روز اور فروری کے باقی دنوں میں کراچی حیدراباس میں صوبہ سندھ کے تمام علاقوں کا موسم کیسا رہے گا کہاں کہاں گرہ چمک تیز ہواؤں اور راندھیوں کے ساتھ بارش کے امکانات ہوں گے اور بارش کا نیا طاقتور سسٹم سندھ میں کب سے داخل ہونے کی توقع ہے سندھ کے موسم کی تازہ ترین ریپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لیکن ناظرین تازہ ترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ با لمحہ با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مادرز کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق اس وقت کراچی حیدراباس میںت صوبہ سندھ کے تمام علاقوں کا موسم مکمل طور پر خوشک ہے دور دور تک بارش کے امکان نظر نہیں آ رہے لیکن ناظرین پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ آج شام رہ سے سمندری ہوائیں صوبہ سندھ کے اکثر و بیشہ لاکوں میں بحال ہونے کی توقع ہے اور ساتھی ساتھ کل یعنی پانچ فروری اتوار کے روز سہلی سندھ جنوب مشرقی سندھ اور سینٹرل سندھ میں سمندر کی تیزگردلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے جبکہ درجہ حرارت تیز سے بتیز جگری سینٹی گریٹ تک ریکارڈ ہونے کی توقع ہے اور ناظرین آج رات اور کل کے دوران سہلی سینٹ سمیت کراچی میں بھی کمزور بادل داخل ہونے کا امکان ہے اگر یہ بادل طاقتور ہوئے تو کہیں کہیں ہلکی بونہ باندی ممکن ہے ساتھی ساتھ مغربی سندھ اور بالائی سندھ کے اکثر و بیشہ لاکوں میں سمندر کی نارمل ہوائیں چلنے کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت انتیس سے تیز دگری سینٹی گریٹ تک جانے کی توقع ہے مزید سوبہ سندھ کے اندر گیارہ فروری سے لے کر تیرہ فروری تک کراچی سمیت سوبہ سندھ کے تقریباً اسی سے نوے فیصد علاقے گہرے بارج برسانے والے بادلوں کی لپیٹ میں رہیں گے انہیں بادلوں کے زیر اثر سندھ کے زیادہ لاکوں میں کہیں ہلکی تو کہیں ہلکی سے درمیانی بارش کے روشن امکان بن سکتے ہیں بارش کا نیا طاقتور سسٹم ناظرین سترہ سے انیس فروری کے دوران سندھ کے اندر داخل ہونے کی توقع ہے امید یہی ہے کہ فروری کا مہینہ بارشوں کے حوالے سے بہتر ثابت ہوگا واللہ ہو علم باقی موسم کے حوالے سے بارش کے حوالے سے جیسے جیسے اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لئے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو